تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو یہ عیادت کرنا اس مسلمان کا حق ہے اسے حضور نے اس کے حق میں شامل کیا کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا بس طرح علالت پر آ گیا پریشانیوں میں گھر گیا تکلیف کے اندر گھر گیا لیکن آپ اور ہم نہیں جانتے کہ جس بیماری کو انسان زہمت تصور کرتا ہے وہی بیماری اس بیمار کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر کے آ جا رہا کرتی ہے اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کا ایک ارشاد آپ سماعت فرمائیں کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے کسی بیمار کی مداد پرسش کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روچنی کے اندر کتنا افضل و اعلیٰ ہے اور اس نکلنے والے کو اللہ کس طریقے سے سوا بتا فرماتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک غیبی منادی ندا دیتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ جب کوئی بیمار کے عیادت کے لیے نکلتا ہے تو میرے صحابہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا ایسی کوئی بات نہیں فرمائی بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک منادی غیب سے ندا دیتا ہے اور کیا ندا دیتا ہے تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت میں بڑا مقام حاصل کر لیا پتا یہ چلا کہ جہاں تسبیق سواب ہے روزہ سواب ہے قرآن مقدس کی تلاوت سواب کا کام ہے اللہ کی رامے خرج کرنا سواب کا کام ہے تہجد گزاری سواب کا کام ہے ویسے ہی ویسے ہی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا یہ گناہ کا کام یا معمولی کام نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ جنت میں بڑا مقام حاصل کرنے کے متراتیف ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنن ترمیدی کی ایک حدیث اور سماح فرمائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں اور تھنڈے کلیجے سے سوچیں کہ ہم آج مسلمانوں کے اس حقوق کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا بیمار کی عیادت کے معاملے میں ہم کتنی کوتائی برکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کس نے سنا مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اگر صبح کو کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ایک دو فرشتے نہیں ستر ہزار فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لئے شام تک دعائیں کرتے ہیں اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک باغ مقرر کیا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے یہ کوئی معمولی کام ہے اس کی حکمت میں بتاؤں گا کہ اتنی فضیلت کیوں ہے اس کی حکمت بتاؤں گا اگر کسی عمل کی فضیلت آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اس عمل کی حکمت کو جاننے کی کہ آخر اتنی فضیلت کیوں آخر اتنا سباب کیوں ستر ہزار فرشتوں کے ایک طرف سے دعا سباب کو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بیمار کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے لیکن آپ کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ستر ہزار فرشتوں کو شام تک آپ کے لیے دعا میں مصروف رہنے کا حکم نے دیا جاتا ہے اور وہ ستر ہزار فرشتے شام تک عیادت کرنے والے کے لیے دعا کیا کرتے ہیں اور شام کو اگر کیا جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور جنت میں ایک باغ ایک باغ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے میرے پیارے آقص فل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں یہ کون پوچھے گا یہ کون فرمائے گا اللہ فرمائے گا اللہ بندوں سے فرمائے گا بنی آدم یعنی آدمیوں سے اللہ تعالی فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا خدا بندہ تو رب العالمین ہے میں تیری کس طرح عیادت کرتا اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا میرا فنا بندہ بیمار تھا تو نے اس کے عیادت نہیں کی کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پا لے بہت اہم نکتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبزل کرا رہا ہوں چند مقامات ایسے ہی جہاں پر ہم بندے کے پاس جائیں تو خدا مل جاتا ہے توجہ چاہوں جا رہے ہیں ہم بندے کے پاس اور بندے کے پاس جاؤ تو خدا مل جاتا ہے جیسے قرآن مقدس میں حضور کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُنْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَبَجَدُ اللَّهُ تم اللہ کو پالوگے طواب الرحیمہ بہت طوابہ قبل کرنے والا مہرمان یعنی اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد حضور کے پاس پہنچ جائے اور حضور اس کے لئے بخشش کی دعا کرنے تو آپ جانتے ہیں بندہ بھی بخشش کی بھیک مانگے اور حضور بھی اس کی مغفرت کی دعا کریں تو قرآن کہتا اللہ وَجَدُ اللَّهُ تو وہ اللہ کو پالے گا اس حال میں کہ میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرماتے گا اور اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتے گا اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں اس حدیث میں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری اعادت نہیں کی یعنی اعادت کرنے کے لئے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بندے کی اعادت کے لئے جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی اعادت کرتا ہے تو مولا عز و جلہ کو وہ پالے تاہی اس حال میں کہ مولا عز و جل اس بندے کے قریب پہنچنے والے کو برکتوں سے مالہ مال فرما دیتا ہے اور اس کے معصوم فریشتے اس بندے کے لئے مقفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ہم جائیں بیمار کی اعادت کے لئے اور پروردگار جلل جلالہو کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں